اسلام علیکم جی گائز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ خیریہ سے ہوں گے جی گائز میں آج آپ سے اپنا شاپنگ شیئر کرنے والی ہوں ٹائٹل دیکھ کے آپ کو سمجھ تو آگئی ہوگی کہ کہاں سے میں نے شاپنگ کی سوری یہ ولوگ میں نے بہت ٹائم بار ڈالا ہے کیونکہ میرے پارسلز جو ہے وہ ایک بار میں نہیں آئے تھے ہر ایک دو دن کے بعد ہر ایک دو دن کے بعد پورا سمجھو مجھے ایک مہینہ لگ چکا تھا میں انتظار کرتی تھی کہ میرے پارسلز کب آئیں گے تو کچھ ایک دو ہفتوں کے بعد تو میرا فرسٹ پارسل آئے تھا اس کے بعد کرتے 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 اس طرح سے میرے سارے پارسل جو ہے وہ آ چکے تھے تو میں نے سوچا آپ لوگوں سے اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتی ہوں کہ دراز سے شاپنگ کرنا کہ صحیح ہے یا غلط ہے دراز پر کچھ چیزیں جو ہیں وہ بہت اچھی مل جاتی ہیں اور کچھ چیزیں ان کی کوالٹی اتنی بکواس ہوتی ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں جیسے مجھے بھی کچھ چیزیں اچھی ملی ہیں اور کچھ چیزیں صحیح نہیں ملی جی گائز یہ میں نے ائرپورٹ مانگوایا تھا جو کہ مجھے بہت اچھا لگا میں نے اس کو یوز کیا ہے کافی تائم ہو کے میں نے مانگوایا ہے تو کچھ سمجھو ہفتے ہی ہو گئے ہیں تو تب تک کا میرا ایکسپیرینس بہت اچھا رہا ہے ہاں بس یہ ہے کہ کال پر بات کرنے میں تھوڑی سے پرابلم ہوتی ہے تو اگر آپ کو میوزک وغیرہ سننا ہے تو اس کی وائس کوالٹی ساؤنڈ سسٹم وغیرہ بہت اچھا ہے اس کا صرف یہ کہ کال پر بات جو ہے وہ آپ کی صحیح نہیں ہو پاتی لکنگ اس کی بہت اچھی ہے اور لگائے ہوئی بہت اچھے لگتے ہیں تو جسٹ لکنگ لائکا واو میں تو یہ بولوں گی جی گائز اگر کہ آپ لوگوں نے ابھی تک کہ میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فٹا فٹ جائیں اور جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو دبانا تو بلکل بھی مت بھولئے گا تاکہ میرا ہر آنے والا ویلوگ آپ کو گھنٹی بجا کر نوٹیفکیشن دیتا رہے جی گائز اس پارسل کو دیکھ کر آپ کو اندازہ تو ہوئی گیا ہوگا کہ یہ کیا ہو سکتا ہے یہ میں نے منگوائی تھی رنگ لائٹ چلیں اس کی انبوکسنگ کرتا ہے پھر دراز کی پیکنگ بہت زبردست ہوتی ہے اس سے آپ کی چیز کو کوئی نقصان نہیں ہوتا سیفلی وہ آپ تک پہنچ جاتی ہے یہ تھا اس کا سٹینڈ جو کہ میں آپ کو کھول کے دکھاتی ہوں موسیقی موسیقی یہ ہے اس کی رنگ لائٹ جو کہ سیفلی مجھ تک پہنچ چکی ہے کوئی اس پہ مدد ٹوٹی پوٹی نہیں ہے کوئی کوالٹی میں اس میں کوئی فرق نہیں ہے بلکل ایکوریٹ جو دکھائی ہے وہ ہی ان لوگوں نے بھیجی ہے تو یہ تو مجھے بہت پسند آئی ہے ابھی اس کو ہم لگاتے ہیں سٹیپ آئے سٹیپ مجھے آتا تو نہیں یوٹیوب پہ دیکھ کر ہی لگاؤں گی میں موسیقی جی گائز اس کی کوالٹی پہ مجھے کچھ ڈاؤٹ تھا کہ یہ پتہ نہیں ٹھیک آئے گا بھی یا نہیں لیکن بہت اچھا آیا ہے میری امید سے بڑھ کر مجھے اچھا اچھا پر یہ پارسل ملا ہے جی گائز میں نے چیک کر لیا ہے بلکل اوکے ہے اب اسے میں آن کر کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ میں نے آن کر دیا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں اس کی لائٹ چینج کر رہی ہوں یہیں سے آن ہوگی یہیں سے آف ہوگی اور یہ دیکھیں ییلو کلر ہے ییلو کلر کی لائٹ ہے اب یہ میں کم کر رہی ہوں کبھی تیز کر رہی ہوں آپ لوگوں کو فیل ہو رہا ہوگا یہ میں نے آف کر دیا ہے اب یہ دوبارہ기가 لگا دیئے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ بہت ہی زبردست اس کی کوالٹی ہے اب یہ نیکسٹ فارسل میرے جو آئے میں تھے میں سوچا کہ اسی رنگ لائٹ پہ ان کو بھی نپٹائی دیتی ہوں تو دیکھتے ہیں یہ کیا چیز ہے مجھے یاد نہیں آرہا اپن تو میں نے ہی کیا تھا لیکن یاد نہیں آرہا مجھے کیا ہے اپن ہوتا ہے تو بتاتی ہوں ہے جی گائز یہ میں نے طرح سے منگوایا تھا بویا کا ایم ون مائک تو یہ میں نے یوز کیا وہ ہے اصل میں میرے پاس پہلے تھا نہیں تو میں نے کسی سے لے کر یوز کیا تھا تو مجھے اس کی کوالٹی بہت اچھی لگی جو کہ میں اب بھی اسی سے ہی بنواب اپنے وائس ریکورڈ کر رہی ہوں میں اپنا نیو والا یوز نہیں کیا ابھی وہ بھی میں یوز کروں گی یہ بھلا تو پھر اس کی کوالٹی بھی آپ سے میں شیئر کروں گی لازمی کہ آیا یہ اچھا ہے یا برا ہے اس کے ساتھ یہ کوئی سیلز وغیرہ تھے اور بڑا زبردست سا مائک تھا اور یہ اتنی چھوٹے چھوٹی سی پاکٹ میں تھا بہت اچھا لگا مجھے یہ پاکٹ بھی بیڑی سیف لی انہوں نے مجھ تک پہنچا دیا یہ آگے سے مائک تھا اور مائک کی ہی کوالٹی بیسٹ ہونے چاہیے نہیں تو آپ کی ویڈیو جیسی بھی ہو اتنا مزہ نہیں آتا ویڈیو کا اگر آپ کی وائس کوالٹی اچھی نہ ہو تو اسی لیے مجھے ایک مائک کی ضرورت تھی جو کہ میں نے گیارہ بھائی گیارہ دراز سے میں نے فائدہ اٹھا کر اپنے پارسل منگویا ہے جی گائز یہ میرا تیسرا یا چوتھا پارسل تھا جس میں میں نے منگوائی تھی کریمز جو کہ میں نے کافی جگہ سے سنی تھی یہ فارمولا کریم تھی اور میں نے یہ یوز بھی کیے اور میرا ایکسپیرینس بہت برا تھا جو کہ میں آپ کو ریکمنٹ نہیں کروں گی کہ آپ لوگ بھی منگوائیں آج یہ ویڈیو کو یہیں انڈ کرتے ہیں اگر کہ آپ کو میری ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک کمنٹ شیئر مست کر دیجئے آپ سے پھر ملاقات ہوگی اگلے ویلوگ میں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ